ہائے گائز ویلکم ٹو بھائی یوٹیوب چینل ایم ڈی کے میوزک اکیڈمی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہماری چینل ایم ڈی کے میوزک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو غزارش ہے کہ جلد سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے اور آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر کچھ نہ کچھ میوزک کے بارے میں نئے سیکھ کریں تو غیرز آج ہم بڑی خوبصورت پنجابی غزل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو گایا ہے استاد غلام علی خان صاحب نے اور بڑی خوبصورت غزل ہے جس کے بول ہیں زیادہ تیریاں سینے نال لا کے زندگی گزار چھڑنی آج اس خوبصورت غزل کو اپنے آرمونیم پر کی بورڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانو پر پلے کرنا سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے اپنے آرمونیم پر پلے کر سکتے ہیں غلام علی خان جی نے گایا ہے اس کو اور بول میں نے آپ کو بتا دیا زیادہ تیریاں سینے نال لا کے زندگی گزار چھڑنی آج اس غزل کو سیکھیں گے راگ کی اگر بات کروں تو راگ اس کا ماروہ ہے اور میں آپ کو سکھاؤں گا ڈی شاپ سے یعنی دوسری کالی کو سا مان کر یہ ہمارا سا ہوگا دوسری کالی کو سا مانیں گے اور راگ ماروہ ہے تو سب سے پہلے چلیے دوسری کالی سے راگ ماروہ کے نوٹیشنز دیکھتے ہیں راگ ماروہ کی سرگم کے نوٹیشنز جاننا ضروری ہے تاکہ غزل کو ہارمونیم پر پلے کرنے میں ہمیں آسانی رہے اور اس کی سرگم میں ہم آٹھ سے دس مرتبہ پریکٹس کر کے اس کے ہاتھ جو ہے اپنا وہ سرگم میں یا اس پیٹرن میں ہم جو ہے اپنا ہاتھ بٹھا سکیں اور ہمارا ہاتھ اس پیٹرن میں چلنا شروع ہو جائے تو آگانہ جو ہے یا غزل جو ہے وہ آسانی سے پلے ہو سکے گی تو چلیے سب سے پہلے دوسری کالی کو سا مان کر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے راگ ماروہ کے نوٹیشنز کیا بنتے ہیں راگ ماروہ کی سرگم دیکھتے ہیں اس کا آرو عبرو کرتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ہارمونیم کی طرف یہ ہمارا سا ہے دوسری کالی دوسری کالی دانی سا سا نی دھاما گا دوسری کالی 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 یاد گاما گانیسا سانی دھاما گاریسا دیکھا آپ نے کہ راگ ماروہ کے نوٹیشنز کیا بنتے ہیں اب کروں بات میں اگر اضافی سوروں کی تو اس میں ایک سور جو ہے وہ اضافی ہے ایک ہی سور اضافی اس میں لگتا ہے اور وہ ہے ریشد ریشد انترے میں استعمال ہوگا اور یہاں سے ریشد اضافی سور لگے گا باقی سارے کے سارے سور جو ہیں وہ راگ ماروہ کے ہی رہیں گے اور ایک سور جو ہے وہ ریشد جو ہے وہ اضافی سور ہے جو کہ راگ ماروہ کا اپنا سور نہیں لیکن اس میں اس غزل میں اس کے انترے میں ہم اس کا استعمال بھی کریں گے تو چلیے گائیس سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو ہے اسٹھائی غزل کی وہ سناتا ہوں اور پھر آپ کو سلولی ون فنگر سے بتاؤں گا سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو اپنے آرمونیم پر کی بورڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانوں پر پلے کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو اسٹھائی ہماری جو ہے وہ گاہ سے شروع ہوگی یہ گاہ ہے ہمارا یہاں سے دیکھیں گے یاداں تیرے ہم سینے نال لاکے یاداں تیرے ہم سینے نال لاکے زندگی گزار چھٹے ہیں یاداں تیرے ہم سینے نال لاکے زندگی گزار چھٹے ہیں زندگی گزار چھٹے ہیں زندگی گزار چھٹے ہیں یاداں تیرے ہم سینے نال لاکے تو گز یہ تھی ہماری خوبصورت اسٹھائی جس کو ہم نے اپنے ہارمونیم پر پلے کرنا سیکھا اور اب دیکھیں گے اس کو سلولی پلے کرنا کہ کیسے اس کو اپنے ہارمونیم پر آپ پلے کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھیں گاہ سے یہ ہمارا گاہ ہے سارے گاہ تو یہاں سی ہم ستھائی کا بول اٹھائیں گے کیسے یاداں تیرے آنوں یاداں تیرے آنوں یاداں تیرے آنوں سینے نال لاکے یاداں تیرے آنوں یاداں تیرے آنوں یاداں تیرے آنوں سینے نال لاکے کیسے یاداں تیرے آنوں یاداں تیرے آنوں سینے نال لاکے اس کے بعد زندگی گزار چھٹنے کیسے زندگی گزار چھٹنے 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 دوسرا بول وہ بھی سیم اسی پیٹن پر ہے ایک بار اس کو بھی دیکھ لیں کہ کون سا لکس کون سی سر پر آتا ہے اور کیسے آتا ہے تیرے رہا بچ تیرے رہا بچ تیرے رہا بچ تیرے رہا تیرے ہلکی سی حرکت ہے تیرے رہا بچ 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 تیرے رہا زندگی گزار چھٹنی تیری راہ چھٹنی زندگی گزار چھٹنی گزار چھٹنی زندگی گزار چھٹنی گزار چھٹنی تو بھائی یہ تھی ہماری خوبصورت اسٹھائی آج کی جس کو ہم نے سلولی دیکھا کہ اپنے حال بنے پر کیسے پلے کر سکتے ہیں اب انترے کی طرف بڑھتے ہیں انترہ اس کا بھی بہت ہی آسان ہے اور انترہ اس کا مہاں سے اٹھے گا اور انترے میں ہم جو ہے وہ ریش حد کا استعمال بھی میں نے بات آیا تھا آپ کو کہ یہاں سے کریں گے تو چلے دیکھتے ہیں کیسے اس کا استعمال ہم کریں گے اضافی سر ہے اور بھول جو ہیں وہ انترے کے وہ یہاں سے اٹھیں گے پہلے میں آپ کو گاہ کی سناتا ہوں پھر سلولی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو آپ کیسے اپنے حال بنے پر پلے کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے لالے سینے نال چھتی میں نوم آن کے تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے لالے سینے نال چھتی میں نوم آن کے اتنا ساہی انترہ ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسٹھائی کا پیٹل شروع ہو جاتا ہے رونان راندہ گل میں چھپا کے رونان راندہ گل میں چھپا کے زیدے کی گزار چھٹے میں گزار چھٹے میں یاداں تیرے یہاں سینے نال آ کے دیکھتے ہیں انترہ اس کا سلولی یہاں سے اٹھے گا تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے تو کھا دے نینہ غریب میں نوم اتنا دیکھئے تو کھا دے نینہ تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے جان کے یہ سپیڈ سے ہے تھوڑا اس کے آپ کو پریٹس کرنے ہی پڑے گی تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے لالے سینے نال چھتی میں نومان کے لالے سینے نال چھتی میں نومان کے دیکھئے دوبارہ تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے جان کے تو کھا دے نینہ غریب غریب میں نوم جان کے لالے سینے نال چھتی میں نومان کے لالے سینے نال چھتی میں نومان کے آن کے آن کے آن کے دوبارہ چھتی چھتی میں نوم میں نوم یہ چیز دیکھیں کہ کون سا لفظ کون سا سور پہ آ رہا ہے تب ہی آپ اچھی گائی کی کر پائیں گے تو دیکھیں تو کھا دے نینہ غریب میں نوم جان کے لالے سینے نال چھتی چھتی میں نوم چھتی میں نوم آن کے 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 آن 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 زندگی گزار چھٹنے زندگی گزار چھٹنے زیادہ دیریاں سمیں ملاکے زندگی گزار چھٹنے زندگی گزار چھٹنے تیرے نام بچے جندہ دعا کے زندگی گزار چھٹنے زندگی گزار چھٹنے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت غزل جس کو استاد غرام علی خان صاحب نے گایا تھا اور آج ہم نے اس کو سیکھا اپنے آرمونیاں پر پلے کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ہمارا آج کا یہ ویڈیو ٹٹوریل تو اگر آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو لائک ضرور کیا کریں لائک سے ہی اور آپ کے کومنٹ سے ہی اور آپ کے شیئر سے ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کو میں کتنا ہیلپ کر پا رہا ہوں لہٰذا لائک ضرور کیا کریں شکریہ اللہ حافظ